اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ امید کرتے ہو خوش ہوں گے مسکرات ہوں گے ہیپی ہی ہوں گے شاہد بات ہوں گے مزہ میں انجوائے کرتے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے چینل کو جس کا نام ہے پاکسن جینیس ریکشن یوٹیوب چینل جو ہم لوگ نے بنایا آپ کے لیے آپ سے پیار کے لیے محبت کے لیے خوشیاں بکھیرنے کے لیے تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکراہات آ جائیں تو آج ہم بڑی مزہ دار اور حیران کر دینے والی ویڈیو اور واقعی ہی پوری دنیا کو ہندوستان نے حیران کر کے رکھ دیا ہے ایسی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے آپ کے پاس ویڈیو مطلق جانے سے پہلے میں آپ کو تعرف کروا دوں گے یہ ہے پتی بھائی بہت ہی پیارے اور یہ ہے حافظ بھائی اور میں آپ کا بھائی جے جے بھائی دون اور جی ویڈیو مطلق بتائیں گے آپ کو حافظ بھائی ویڈیو ہے جی انڈیا نے کوئی سٹرائک مارتی ہے چینلو لنپ کے رکھتا ہے جی پتی بھائی جی ویڈیو کو در جہاں سے پہلے ہمارے چینل کو سبب رائب کر لیں جس کا نام ہے پک سینجین سریکشن یوڈیو چینل ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور انڈ والے ریکشن لازمی دیکھئے گا انڈ والے ریکشن میں ہوں آپ کے ساتھ ممانسا ملک اور اس وقت ہمیں بڑی خبر مل رہی ہے چین کی کمپیوں پر بھارت میں ایک اور پابندی لگا دی گئی ہے ہائی وی پروجیکٹ میں چین کی کمپیوں کے شامل ہونے پر بھروک لگا دی گئی ہے یہ جانکاری نے ملکتری کی اوڑ سے دی گئی ہے اس وقت کی یہ بہت بڑی خبر اور لگاتار چین پر یہ آرکھ چھوٹ کرنے کی کوشش بھارت کی اوڑ سے اور پہلے جو انسٹھ موبائل آمسا چین کی اس پر پابندی لگائی گئی اور اسی سے کافی تل میں لائیا ہوا ہے چین اور چین نے یہ بھی کہا کہ جو راشوات کی بھاونائیں جس طرح سے دکھائی دے رہی ہیں اس وقت بھارت میں اس سے بھی وہ کافی خوف میں نظر آ رہا ہے اور اس کی اور سے دمکی بھی دی گئی کہ ٹوکلام سے بھی زیادہ گمپی نتیجے بھارت کو بھگتنے ہوں گے اگر اس طرح کی کارروائی کی جاتی ہے لیکن بھارت کا جو رکھ ہے اس کو لے کر بہت ہی سپشت ہے نیتی بلکل سپشت نظر آ رہی ہے کہ ہم شانتی چاہتے ہیں لیکن آپ اگر ہمارے زمین پر اتکرمنٹ کریں گے تو بھارت پھر چھوٹا ہوگا یہ بہت ہی سپشت سندیش بھارت کی اور سے چین کو دے دیا گیا ہے چین کی کمپنیوں پر یہ بہت بڑی پابندی لگائی گئی ہے بھارت کی اور سے ہائیوے پروجیکٹ میں جس میں چین کی اور سے لگاتار بھاگی داری ہوتی رہی ہے ان کمپنیوں کے شامل ہونے پر روک لگائی گئی ہے بی ایسین اور ایمٹین نے بھی اپنا فوجی ٹینڈر رد کیا ہے تو لگاتار ایک کے بعد ایک یہ بڑے قدم اٹھائے جا رہے ہیں بھارت سرکار کی اور سے چین پر دواب بنانے کے لیے اسے آردھک درستان پہنچانے کے لیے جو انسٹ چینی موبائل اپس جن کا استعمال بہت ہی بڑے پیمانے پر یہاں پر بھارت میں ہوتا رہا ہے بہت ہی لوگ پریے رہی اپس پہنے ان پر پابندی لگائی گئی اسی سے بہت دل میں لیا ہوا ہے چین اور ایک کے بعد ایک یہ بڑے قدم اٹھائے جا رہے ہیں بھارت سرکار کی اور سے کہ جتنی بھی چین کے اور سے انبیسمنٹس ہیں یہاں پر ان پر کس طرح سے روک لگائی جائے اور یہ بہت ہی مرتبور قدم کہ ہائیوے پروجیکٹ میں بھی چین کپنیوں پر روک لگا دی گئی ہے جی جو ویورز جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا میں جتنے بھی پروجیکٹ چل رہے تھے ہائیوے پروجیکٹ کے اوصال وہ سب سے ٹاپ پہ تھا کام سارے ہم نے آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کی ہیں جس میں ہائیوے پروجیکٹ ہیں سمارٹ سیٹیز ہیں اس طرح کی کام ساری پروجیکٹ ہیں تو اس میں چینی ایک بہت بڑی چینیز ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو پروڈکشن پروڈکشن کمپنیز جو ہیں بہت بڑی کمپنی ہے جو جلد اس جلد اپنا کام جو پورا کرتی ہیں ان میں پوری دنیا میں کام ساری جگہوں پر انہوں نے کام کیا ہے اس طرح بارک ٹیمین کے ساتھ ان کے کونٹیکٹ سائن تھے تو یہ جو کسید کی بڑی لداخ والی اور گلوانی ویلی والی گلوانی نہیں بھائی گلوان گلوان ویلی والی ساری گلوان ویلی والی سیٹیویشن کے وجہ سے جو چائنہ اور انڈیا کے ماں تزادات پیدا ہوئے ماں بین تزادات پیدا ہوئے ان کو کٹرول کرنے کے لیے سب سے جو اہم قدام اقدام اٹھایا ہے مودی سرکار نے وہ چائنہ کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے پہلو تونسا ٹیپس بند کی اس کے بعد آستا آستا وہ چھوٹا چھوٹا دچگے دے رہے ہیں چائنیز سرجیکل سٹریک کر رہے ہیں اس کے بعد یہ بہت بڑی انڈیا کے لیے چائنہ کے لیے دھچکے والی بات تھی کہ ان کی جتنی بھی کنسکشن کمپنیاں تھے جن کو کروڑ روپیہ بچنے تھے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ نے مودی سرکار نے یہ کیا سکتا ہے آپ ہمیں کومن سیکشن میں بتائیں تو اس سے پروجیکٹس کافی لیٹ ہو سکتے ہیں نئی کمپنی آئیں گے نئے ٹینڈر بنیں گے اور آپ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ لیٹ ہو سکتے ہیں آپ اس میں سہمت ہی شامل کرتے ہیں یا نہیں آپ ہمیں کومن سیکشن میں بتائیں اور اس کے ساتھ جو ہیں انڈین دیش میں بھی جو یہ پرشانی آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوں گے اس میں ایک ہائپر لوب ٹرین بن رہی تھی اگر ہائی ویس کمپلیٹ ہوں گے تو جتنی بھی سب سے جو کہتے ہیں کسی بھی ملک میں محشت کی ریڑ کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اگر ہائی ویس سے بنیں گے کم سے کم ٹائم میں جو ہے ٹرانسپورٹ کہاں نہ جانا ہوگا تو یہ جتنی بھی ملک ترقی کرے گا محشت بہتر ہوگی تو یہ جو بھی رد عمل کیا ہے انڈیا نے چائنہ کے خلاف تو یہ بہت اچھا ہے بہتر کیا ہے موڈی سرکار نے ہم موڈی سرکار کے ساتھ ہیں سروٹ پیش کرتے ہیں موڈی سرکار کو جی حافظ بھائی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں حافظ بھائی بول لو ہم تو یہ ہی کہیں کہ جو کہنا تھا آج کی ویڈیو میں بٹی بھائی نے کہا دیا ہم آرے دیا آج اتنے کچھ نہیں چھوڑا بھائی اور جی جے جے بھائی آپ کیا کہیں گے میں ہی کہنے جنہا کہ اگر انہا نے ہائیوے پروبجنکٹر بھی چائنہ نے کمپنیاں کڑ دے بھی انڈیا مگر کچھ نہ کچھ تے پھر اسرار انڈیا تے بھی پیان گے انڈیا تے بھی اسرار پیان گے کیونکہ دیکھو جی نقصان اگر انہا نے کروڑا اربا جو اگرنا تے سو سینکڑے تے اپنے بھی پھر ہونا ہی ہاں ٹھیک ہے جی کیونکہ کام رک جانگے ایک کام تخیر تا شکار ہو جانگے مگر پھر بھی میں کال کرتا کہ اس سارا کچھ سوچتے ہوئے بھی بڑے بڑے قدم اٹھا رہے ہیں انڈیا یہ بڑی گاللہ یار انڈیا باستے انہا پوری دنیا ایک دفعہ پھل جائے گی پوری دنیا ایک دفعہ سارے ہیں پوری دنیا نظرہ انڈیا تے ہو جنگیا کہ جیڑے انہیں سٹیپ با سٹیپ با سٹیپ اٹھا رہے ہیں ایک چینہ ہم سایا چینہ ملک کمزور کر رہے ہیں انڈیا جیڑی انہیں سپرائی کو گیا رہا ہو رہے ہیں جو ہو گی انہیں یہ پر چینڑے ہو رہے ہیں وہ رہے ہیں اس وجہ تو انڈیا نے کیا انہیں معایدہ ہویا ہے انڈیا نے چینہ دا کیسی فوج بھی کت رکھا گے بعد رہا تے احتیار نہیں رکھنے دیکھو انڈیا کیسی جنگ لڑ رہے ہیں با کونوں اے تو میڈے کو نہیں کمزور کر رہے ہیں انہوں جانگ لڑے بغیر ہی چینہ کمزور کر رہے ہیں انڈیا یہ بھی ایک بڑی سوچی سمجھی بندے نو نا ہندی اپنے تیکنی کل پلاننگ ہندی جیڑی انڈیا کر رہے ہیں با ایک دوسرے ملک رہے ہیں تو بڑی گادلہ یار اے ہو جی سوچ سوچنا بھی بڑی مہان کام لیا گیا یار جڑا اپنے ملک بگیر لڑے بگیر کیتے ہیں بندے نو ہرا دیتا جاوے یہ بڑی گادلہ یار جے جے بھائی آج کے چند سورسز کے مطابق جو تھے چائنہ اور انڈیا نے بارڈر پہ اپنے انتہائی لڑا کو وہ جی جو تھے وہ تائنات کر دی ہیں جن کی خصوصیت کافی ساری ہیں وہ پانی میں بھی لڑ سکتے ہیں ہواں میں بھی لڑ سکتے ہیں اور بھوکے پیاسے رہ کر بھی وہ لڑ سکتے ہیں چائنہ اور انڈیا نے اپنے بارڈروں پر ایسے فوجی تائنات کر دی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو ایک نئی ویڈیو میں بتائیں گے اس کے لیے چائنہ انڈیا نے باری تعداد چاہے فوجی تائموز ہو رہی ہے مگر دونا دونا انڈیا نے بارڈرہ کے کمانڈرہ نے اپنے بیانڈرہ کے ساتھ گا لگی تھی یہ معایدت یہا ہے کہ تسیر اپنے فوجی کے آرمی کام کر دو ہسی وی اپنی آرمی کام کر دا کہ انہاں نے آرمی کام کر دی تھی یہا ہے کہ تیار نہ تسیرکھنے نہ اسیرکھنے انہاں نے سارا کر دیتا اگلی ویڈیو چاہتے ہیں تو اگلی ویڈیو چاہتے ہیں تو اگلی ویڈیو چاہتے ہیں